پندرہ جون سے اب تک کروڑوں کا نقصان اے بارش تو نے آخر کون سی دشمن ہی نکالی اتراخن کے وکاس میں بارش بن رہی بادھا آخر اس خوفناک تصویر سے کیا ہے ارادہ اور کب تک برداشت کرے گی اتراخن کی جنتہ موسم بھاگ نے تو فیر کر دیا الٹ اتراخن میں اس بار صرف بارش ہی نہیں بلکہ مصیبت بھی جاری ہے کچھ زن کے گیپ کے بعد بار بار موسم بھاگ کے عور سے چیتاب نہیں آ رہی ہے اتراخن میں اتنے دن بارش ہوگی بارش کو لے کر موسم بھاگ بھی کافی ایکٹیو ہے لیکن ایک بات پر کوئی بھی گوھر نہیں کر رہا بارش کے کہہر سے کیسے بچا دا سکتا ہے بارش ایسا کیا کرنے والی ہے جس کی وجہ سے اتراخن کے لوگوں کے سامنے بڑی چنوٹی آنے والی ہے پہاڑی علاقوں میں بارش کا رودر روب سے پہاڑ کے لوگ تو واقف ہیں لیکن جو پہلی بار گئے وہ اس بارش کے وجہ سے آنے جانے میں فس گئے ان کو راحت کا ملے گی تمام مددے ہیں جو ابھی بھی پہاڑ کے لوگوں کے بھیتر ہیں اس سیزن کی بارش سے نقصان کی بات کریں تو برسات ہی نہیں بھوس کلن سے جان مال کو نقصان ہوا آنکڑوں کے مطابق پندرہ جون سے مانسون کی شروعات ہوئی تھی اب تک آپ ادا سے ایک ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے اس سے صاف ہے کہ بارش کا کہہر کتنا رودر ہے اور اس سے ہر سال اتراخن کو کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے اتراخن میں ابھی بھی مانسون کا دور جاری ہے کئی زلے بادلوں سے گھرے ہیں جنہیں دھوپ تک نصیب نہیں ہو سکی اور آگے کتنے دنوں میں ہوگی اس کی بھی کلپنا نہیں کی جا سکتی دیرہ دون سمیت آج زلو میں گرد چمک کے ساتھ تیز بوچھاروں کے ایک سے دو دور ہو سکتے ہیں اسے لیکر یلو الڈ جاری کیا گیا ہے موسم بگیان کیندر کے ندیشک بکرم سنگھ یا نصار پردیش کے زیادہ تر شیطروں میں آنشک بادل چھائے رہ سکتے ہیں دیرہ دون پاڑی، ٹیری، نیانیتال، چمپاوت، باگیشور، ادھم سنگھنگر اور پیتھارا گڑ میں گرد چمک کے ساتھ تیز بوچھاروں کے ایک سے دو دور ہو سکتے ہیں اسے لیکر یلو الڈٹ جاری کیا گیا ہے کہیں بھود حساب تو کہیں لینڈ سلائیڈ مطلب ابھی بھی بارش سے راحت ملنے والی نہیں حال ایسا ہے کہ دیرے دیرے موسم اپنا کہہر بھی دکھا رہا ہے لیکن راحت کوسو دور ہے بارش کے چلتے لوگوں کا جیون اسویس ہے کسی کے مکان گر رہے ہیں تو کسی کی زمین کھسک رہی اترا کھن کے کئی زلوں میں ایسا ہی حال ہے پچھلے کچھ زلوں سے ایسی تصویریں آ رہی ہیں جس سے سنسنی مچ رکھی ہے اب ایک بار پھر سے کچھ ایسی ہی تصویر آئی بکاس نگر تحصیل سے جہاں بارش کے بعد بھو تھساب اور لینڈز لائی نے گاؤں والوں کو ڈرہ رکھا ہے بکاس نگر تحصیل کے جاکھن گاؤں میں لگاتار بھو تھساب ہو رہا ہے اس کے لعبہ گاؤں کے اوپر لانگا مٹوگی موٹر مار کے دھسنے کا کرم بھی جاری ہے اس سے بینہار شیطر کے گرامیڑوں کا سمپرک بھی کٹ گیا سب سے زیادہ سمسیہ ان گرامیڑوں کو آ رہی ہے جنہوں نے درار آئے مکانوں سے سامان تو نکال لیا لیکن اب وہ اس سامان کو کہاں رکھیں حانکہ پرشاسن نے پسٹرہ کیمپ اور لانگا انٹر کالج میں سامان رکھمانے کا ویکلپک ویوستہ بنائی ہے لیکن دو سکولوں میں اس سے بچوں کے پڑھائی بھی پربھاویت ہو رہی بچوں کے پڑھائی کے لیے شکشہ ویبھاگ ویکلپک ویوستہ بنانے کی قواعد کر رہا ہے بطا دے کے جاکھن گاؤں میں بیٹے بدوار صبح لانگا مٹوگی موٹر مارک سے بھوست خرن ہوا سڑک میں چوڑی چوڑی درارے پڑ گئیں جس سے سڑک دھسنے شروع ہو گئیں درار بڑھ کر گاؤں تک پہنچ گئیں بھو دساف سے کچھ پل کے بیٹری دس مکان ملوے کے دھیر میں بدل گئے جبکہ دس مکان شتیگرست ہو گئے